پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سرکاری ریٹ اور مارکٹ میں فروخت ہونے والے پھلوں کی قیمتوں میں واسح فرق زلہ انتظامیہ پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے سیب کا سرکاری نرخ 300 روپے کلو ہے لیکن بزار میں 350 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح کیلہ 160 کی بجائے 250 امرود 170 کی بجائے 250 انار 650 کی بجائے 700 سٹرابری 186 کی بجائے 250 پپیتہ 210 کی بجائے 250 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے انگور سرکاری نرخ 300 کی بجائے 400 خربوزہ 105 کی بجائے 120 اور تربوز سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 44 کی بجائے 70 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے سبزی منڈیوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری سرکاری ریٹ لسٹ اور بزار میں فروخت ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں میں فرق برقرار ہے پیاس کا سرکاری نرخ 80 روپے کلو ہے لیکن بزار میں 110 میں فروخت جاری ہے اسی طرح ٹماٹر سرکاری قیمت 87 کی بجائے 120 لہسن 350 کی بجائے 420 ادرک 630 کی بجائے 700 سبز مرچ 95 کی بجائے 110 آلو پچپن کی بجائے 70 لیمو 175 کی بجائے 200 روپے کلو میں بیچے جا رہے ہیں مٹر سرکاری ریٹ 188 کی بجائے اوپر مارکٹ میں 220 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں سبزی فروش دیگر سبزیوں کی بھی منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں جبکہ انتظامیاں سرکاری نرخوں کے مطابق سبزیاں فروخت کروانے میں بلکل ناکام دکھائی دے رہی ہے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں وارٹر ٹیریف چارجز بڑھانے کی نئے سفارشات سامنے آگئی محکمہ ہاؤزنگ پجاب نے تمام واساس کے ٹیریف پر پلان نگران حکومت کو پیش کر دیا محکمہ ہاؤزنگ پجاب نے کمرشل اور گھریلو استعمال کے لیے وارٹر ٹیریف بڑھانے کے لیے مختلف سفارشات حکومت کو پیش کی ہیں جس میں تین سے سات مرلہ تک گھریلو سارفین کے لیے پانی کے استعمال وارٹر چارجز چار سو انسٹھ سے سات سو بیالیس کرنے کی تجویز ہے دستاویزات کے مطابق دست مرلہ سے بیس مرلہ تک وارٹر چارجز آر سو پچاسی سے ایک ہزار تین سو ستانفے روپے مقرر کرنے کی سفارشات ہیں محکمہ ہاؤزنگ پجاب نے سبزیڈی کے بغیر بھی ستارفین تک پانی کم دینے کی سفارشات کی ہیں جبکہ ذرائع کے مطابق پانی کے استعمال پر مسکورہ پلان میں سبزیڈی نہ دینے پر ریوینیو دو گناہ ہو سکتا ہے جس میں صرف واسا لاہور اس تجویز کردہ پلان سے ایک ارب اکیس کروڑ عوستان جمع کر سکتا ہے ذرائع کے مطابق وزیرالہ پنجاب کو پلان پیش کر دیا گیا ہے تہاں انہوں نے ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا اس معاملے پر آئندہ ہفتے پھر اجلاس طلب کر دیا گیا ہے دوسرے جانب اکبر چوک بیگا پروجیکٹ کے حوالے سے لاہوریوں کے لیے بڑی خبر اکبر چوک فلائی اوور منصوبے پر کام شروع کرنے کا گرین سگنل مل گیا الڈی اے نے چار ارب سے زائد علاقت پر مشتمل منصوبے کا ترمیم شدہ ڈیزائن کے ساتھ سگنل فری کوریڈور کا پی سی ون منظوری کے لیے پی این ڈی حکام کو بھیجوا دیا ہے ذرائع کے مطابق اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا ترمیم شدہ پی سی ون پیر کے روز منظور ہونے کا امکان ہے ترمیم شدہ ڈیزائن میں انڈر پاس ختم کر کے دو طرفہ فلائی اوور شامل کیا گیا ہے جبکہ نئے ڈیزائن میں چار پوائنٹس کی ری موڈلنگ بھی تجویز کی گئی ہے شوک چوک کی ری موڈلنگ کر کے چوک کو سگنل فری کیا جائے گا انڈر پاس سے قبل اور بعد میں دونوں چوک پر پروٹیکٹڈ یوٹرنز بنایا جائیں گے انڈر پاس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں منصوبے کی جامعے ریپورٹ پر اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے کہ خراب ہونے والے سنگل اور تھری فیز میٹرز کی شرح میں ریکارڈ اضافہ میٹرز بروقت تبدیل نہ ہونے سے صارفین کو اضافہ بیلز بھیجوا دی گئے خراب ہونے والے میٹرز کی تعداد تین تالیس ہزار سے تجاوز کر گئی لیسکو نے خراب ہونے والے میٹرز کی تبدیلی کے لیے میٹرز کا اجراء نہیں کیا دستاویزات کے مطابق خراب اور جلنے والے سنگل فیز میٹرز کی تعداد تین تالیس ہزار جبکہ تھری فیز میٹرز کی تعداد چار ہزار سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے بروقت میٹرز تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے صارفین کو بھاری بھر کم بیلز بھیجوائی گئے ہیں جس کی وجہ سے صارفین کو پریشانی کا سامنا ہے چیئرمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کچہہریوں میں نوے فیصے شکایات خراب میٹرز کی درج ہوئی ہیں صارفین نے خراب میٹرز کی بنیاد پر اضافی بیلز بھیجوانے کی شکایات کا اندراج کروایا تاہم کچہریوں میں میٹرز تبدیلی کے حکامات کے باوجود صارفین دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں لیسکو نے صرف دسمبر دوہزار بائیس تک جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز پر نیو کنیکشن کے میٹر جاری کیے ہیں سنگل نیشنل کریکلم کا دوسرا فیز اساتذہ کو تربیت فرہم نہ کی جا سکی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اساتذہ کی تربیت کے بغیر ہی نساب لانچ کر دیا نئے نساب سے مطالق تربیت نہ ہونے سے اساتذہ کو مشکلات کا سامنا ہے دوسرے فیز میں مختلف نسابی کتب انگریزی میں ہیں پہلے فیز کو لانچ کرنے سے پہلے اساتذہ کو تربیت فرہم کی گئی تھی قائد اکیڈمی کی جانب سے اساتذہ کی آن لین تربیت کی گئی تھی اساتذہ کا کہنا ہے کہ سکول ایڈوکیشن کو نساب کو لانچ کرنے سے پہلے اساتذہ کو تربیت دینی چاہیے تھی گزشتہ سال نیجی اور سرکالی دونوں سکولز کے اساتذہ کو محکمہ تعلیم کی جانب سے تربیت دی گئی تھی آگے بڑھتے ہیں کہ فیلڈ افسران کی بے حصی شہدہ کی فیملیز کے گھروں کے لیے بلاسود کرزے اور مقابلوں میں اعزاد سے محروم ہونے والے غازیوں کی فہرستیں آئی جی آفیس نہ بھیجوائے جا سکیں بیس روز قبل آئی جی پنجاب کے حکم پر غازی اور شہدہ کی فیملیز کی فہرستیں بھیجوانے کا مراسلہ جاری کیا گیا تھا عمل نہ کروایا جا سکا گزشتہ ماہ آئی جی پنجاب نے شہدہ کے فیملیز کو گھر تعمیر کے لیے بلاسود کرزے فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا اور زلائی افسران کو کرزے لینے کے خواہش مند فیملیز سے رابطہ کر کے سولہ مارچ تک فہرستیں بھیجوانے کا حکم دیا تھا آئی جی پنجاب کی جانب سے شہید کا بیلٹ نمبر شہادت کی تاریخ قانونی وارث وارث کا شناختی کارڈ رابطہ نمبر جائدات کی بلکیت و ثبوت مہانہ آمدنی کریکٹر سیٹیفیکٹ طلب کیا گیا تھا افسران کی عدم دلچسپی کے بعد آئی جی پنجاب نے متعلقہ شہید فیملیز اور غازیوں کی تمام تفصیلات فراہم کرنے کا دوبارہ حکم دیا ہے تاکہ فوری امداد کا سلسلہ شروع ہو سکے جبکہ محکمہ انٹی کرپشن نے رشوت دیکھ کر اے سی اور ڈی سی لگنے والے افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی انٹی کرپشن کی مختلف انکوائریز اور مقدمات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں ڈی جی انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ سرکاری افسران اگر اماندار ہوں تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انٹی کرپشن کے پروسیکیوشن ونگ کو مزید بہتر اور فعل بنانے کے لیے مربوط لاح عمل مرتب کر رہے ہیں پبلک ہولڈرز اور سرکاری افسران بہتر پروسیکیوشن کے ذریعے قانونی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے سابق دور حکومت میں رشوت کیوز پوسٹنگ لینے والے ڈی سی اوز اور ڈی پی اوز کے خلاف کاروائی شروع کی گئی ہے سابق پرنسپل سیکرٹری تاہر خرشید کو بھی انٹی کرپشن نے طلب کیا سابق دور حکومت میں انٹی کرپشن کے جن افسران نے ثبوت ہونے کے باوجود انکوائیڈی ڈروپ کیے ان کے خلاف بھی قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے محکمہ انٹی کرپشن نے ایک اور پی ٹی آرہنما کے خلاف انکوائیڈی شروع کر دی محکمہ انٹی کرپشن پجاب نے پی ٹی آئی کے فیضولہ کموکا کو دس اپریل کو صبح ساڑھے دس بجے طلب کر لیا ہے پی ٹی آرہنما اور فیضولہ کموکا نے پی ایچ کو چالیس کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا زرائی انٹی کرپشن کے مطابق پی ٹی آرہنما اور سابق ایمینے فیضولہ کموکا نے اپنے دور میں مخلی میں حکمہ جات کے ڈائریکٹر کبریا اور اسیسنہ ڈائریکٹر خالد سے ساز باس کر کے کروڑوں روپے کی کرپشن کی زرائی انٹی کرپشن کے مطابق فیضولہ کموکا نے غیر قانونی تشہیری کاروبار کے ذریعے لوگوں سے کروڑوں روپے حصول کیے جبکہ جلاو گھراؤ اور پلس پر تشدد کا مقدمہ راہنما پی ٹی آئی حسد عمر یاسمین راشد اور مسرد جمشید چیمہ سمیت دیگر کی بوری زمانت میں ستائیس اپریل تک توسی انس اداد دہشت کردی عدالت نے ملزیموں کو جی آئی ٹی کے سامنے گواہان کی موجود کی میں سوال جواب کے لیے پیش ہونے کا حکم دے دیا ملزیم حسد عمر یاسمین راشد مسرد جمشید چیمہ اسلام اقبال حسان نیازی زبیر نیازی سمیت دیگر اپنی اور بوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر انس اداد دہشت کردی عدالت میں پیش ہوئے عدالت کے حکم پر احادہ عدالت کے اندر سربراہ جی آئی ٹی ایس 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 پی عمران کشور نے ملزیموں کے بیان ریکارڈ کیے نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکوی کی زیرس عدالت وزیرالہ آفیس میں ایکسل لوڈ منجمنٹ کے حوالے سے اجلاس محسن اکوی نے سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے فوری اور پائیدار اقدامات کی ہدایت کی اجلاس میں پنجاب کے منتخب بڑے روڈز پر ڈیجیٹل ویشن کانٹے لگانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جبکہ محکمہ کمیونکیشن اینڈ ورکس ٹرانسپورٹ کے ڈیجیٹل وزن کی پالیسی وضع کرے گا پنجاب ہائیوے پولیس مال بردار گاڑیوں میں مقررہ وزن کی چیکنگ کرے گی اور ڈیجیٹل کنڈوں کو پی آئی ٹی بی کے ایپ سے منصری کر دیا جائے گا اور ہر مال بردار گاڑی کے وزن کا ڈیٹا متعلقہ زلے کے ڈیش بورٹ تک پہنچ جائے گا کرشنگ پلانٹ، غلہ منڈیوں، سیمنٹ، شوگر اور فرٹیرائزر فیکٹری سمیت دیگر انڈسٹریز کی ویٹ مشینوں کو پی آئی ٹی بی ایپ سے منصری کیا جائے گا اجلاس میں بتایا گیا کہ انڈسٹری رولز 1996 اور موٹر وہیکل آرڈینیس 1965 میں ترامیم لائے جائیں گی چیف سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پولیس، چیئرمن منصومہ بندی و ترقیات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، سیکرٹریز قانون، سنت، لوکل گورنمنٹ، تعمیرات و مواصلات، ٹرانسپورٹ، اطلاعات، چیئرمن پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، ڈی جی ریسکی اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مرات کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ ٹاسک مینجمنٹ سسٹم کا جائزہ اجلاس ابراہیم حسن مرات کا کہنا ہے محکمہ بلدیات نے ستاسی ٹاسک مکمل کر لیے نادرہ سے آن لائن برث سرٹیفیکیٹ کے اجراک کے لیے ضروری انتظامات جلد مکمل کیے جائیں گے اجلاس میں مخلی بلدیاتی داروں، ویسٹ منیجمنٹ کمپنی، پارکنگ کمپنی اور ڈی جی لوکل گورنمنٹ کو دیے جانے والے ٹاسک کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر صوبائی وزیر اور ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی داروں کے مالی امور میں شفافیت لانے کے لیے ای پیمنٹ سسٹم نافذ کیا جائے گا ڈی سی لاہور کا شہر کا سرپرائز وزیٹ رافیہ حیدر نے شالی ماروکینٹ کے علاقوں میں ڈینگی ٹیمز کی کارکردگی کا جائزہ لیا روہ سال 684 انڈور اور 36 آؤٹڈور مقامات سے ڈینگی علاوہ برابط کیا گیا روہ سال 681 افراد کو وارننگ نوٹس سات افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں ڈی سی لاہور آفیہ حیدر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 53 مقامات کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے ہیں قائد اعظم اکیڈمی فور ایڈوکیشنل ڈیویلپنٹ پنجاب میں حوصلہ افضائی تقریب کا انقاد ملازمین میزازی شیلڈ سے تقسیم کی گئیں تقریب میں قائد اکیڈمی اور پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کے ملازمین نے شرکت کی تقریب کا مقصد قائد اور پی آئی ٹی بی کے اشتراک سے آئی ٹی انفرسٹرکچر قائد آٹومیشن لرننگ منیجمنٹ سسٹم کو پائے تکمیر تک پہنچانے کا جائزہ لینا تھا اس حوالے سے ملازمین کی حوصلہ افضائی کی گئی ڈی جی قائد اللہ رکھا انجم ڈی جو آئی ٹی سلویشن وکاردیم قریشی اور دیگر نے شرکت کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا